اچھا ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جو کہ ابھی آپ نے شروع بابر کی بیٹنگ کا ذکر کیا تو آپ نے کہا اس کو سیلفش ہو جانا چاہیے تھا اس پر عوامی سطح پر اور کرکیٹرز کی سطح پر بھی اس کو یہ تنقید کا تو نشانہ پہلے بنایا جاتا ہے کہ وہ ذرا خود غرض کھیلتے ہیں آپ آج کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہو جانا چاہیے تھا اس کی کیا وجہ ہے وہ تو پہلے ہی اس بارے میں لوگوں کے نشانے پر رہتے ہیں نہیں لوگوں کیا رہیں گے آج میں بھی لگتا نشانے پر نہ آجاؤں میں نے یہ بات کر دی ہے دیکھیں میں نے کیوں یہ بات کی ہے اب میں بابر آزم کے علاوہ بھی کوئی پلیئر اور بھی ہوگا میں اس کے لیے بھی یہی ذکر کروں گا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی ٹیم کا مین پلیئر جو ٹاپ کا پلیئر ہوتا ہے جو لائک بابر یا کوئی بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کی فارم واپس آئے وہ جو آپ سیلکش کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کرکٹرز بھی کہتے ہیں یہ اور بھی شاید وہ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہوں کہ بابر جب اننگز کھیلتا ہے جس ٹائم پہ تیز کھیلنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ بابر جو ہے وہ سلو کھیل لیتا ہے اپنے لیے کھیل لیتا ہے میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ بابر کو پچاس کی ضرورت ہے کہ اس کے دماغ میں ایک چیز آئے میں نے فیٹی کی ہے تو اگر یہ تیرہ رن تین چار آور کھیل کے بھی کر لیتا بول ٹو بول بھی کر لیتا تو ہمارے پاس بہت اور باقی تھے ہمارے پاس تقریباً آدھے اور پچیس آور ہمارے پاس باقی تھے تو اس سے پاکستان ٹین کو نقصان کوئی نہیں ہوتا ہمیں یہ فائدہ ہوتا کہ یار اس نے پچاس اپنے ہوگئے اس کے بعد پچاس کے بعد اس نے سلپش نہیں کھیلنا تھا پچاس کے بعد وہ آٹومیٹری تیز کھیلتا کہ یار چلو میرے پچاس ہوگئے پچاس رن تو ہوگئے میرے اب وہ جب اپنا اس کے بعد کھلتا کھیلنے کی کوشش کرتا تو شاید وہ different بابر نظر آتا کیونکہ اس نے ایک 50 کر لی ہے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ اپنے سو بھی سیلپش کرو کہ پچاس آور کھیل کے پورے سیلپش کرو وہ میرا مقصد نہیں تھا اچھا تنویر اس بیٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں ہم نے بات کی کہ ریلائیبل ہیں رزوان اور بابر ان کی پارٹنرشپ اچھی ہونی چاہیے ہماری اوپنس کی بسکلی سائم کی میں بات کروں تو واکنگ وکٹ ہے سائم اس وقت جس طرح مگر سائم کیونکہ ایکسپیرینس آف پلینگ ان اسٹریلیا اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہمارا فوکس اگر او ڈی آئی کے حوالے سے بات کریں اٹھ اس چیمپینس ٹروفی چیمپینس ٹروفی تک سائم کوئی چار بھائی نہیں بڑے ہو جائیں گے اچھی خاصی ایج ان کے فیور میں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی for the time being چیمپینس ٹروفی تک ہمیں سائم کو او ڈی آئی کا پریشر نہیں دینا چاہیے and we should go with our proper guns یعنی فخر کو ہم واپس لے کر آئیں اور سائم کو ابھی کہیں کہ چیمپینس ٹروفی تک سائم شوڑ بے away from او ڈی آئی جہاں پر کچھ تبدیلی کے بات ہوتی ہے جہاں پر کسی کھلاڑی کی کارکتگی کا تنقیدی جائزہ ہوتا ہے وہاں پر سگنلز بھی سپورٹ نہیں ہیں تنمیر کا انٹرنیٹ بہت سمارٹ ہے کہ انٹرنیٹ خود ہی غائب ہو جاتا ہے خود ہی اٹک جاتا ہے مگر حافظ آپ کو لگتا ہے کہ سائم کے پاس اچھی خاصی ایج ہے ایج is in his favor right now ابھی ہمیں ڈیویلپ کرتے کرتے چار مہینے میں ہم کیسے کہہ دیں گے کہ نئی جی سائم ہمارے پاس اس وقت آئیڈیل سیچویشن ہے it is australia zimbabwe south afrika یہاں ہم نے چیمپینز ٹروفی کی ٹیم کھڑی کرنی ہے دیکھیں بات گیا کہ یہ ہے وہ پاکستان کرکٹ کا اصل مسئلہ جب ہم دوہزہ تیس کے ورلڈ کپ کے لیے جا رہے تھے ہمیں اچانک سے خیال آیا ٹیم میں تبدیلیوں کو اور ہم نے اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کرنی ساؤت شکیل کو لے آئے یہاں پر جب ہم یہ بات کر رہے ہیں دوہزہ پچیس کی چیمپینز ٹروفی ہمارے سامنے ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا فخر اور امام کی جگہ پر ہم پچیس کی چیمپینز ٹروفی ان کو کھلائیں گے اور اگر ہم نہیں کھلائیں گے تو پھر اب ہم انہیں کیوں کھلا رہے ہیں ہمیں اپنے ان کرکٹرز کے ساتھ جو کہ برسوں سے پاکستان کیلئے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج آ کے آپ پچیس کی چیمپینز ٹروفی کی طرف جائیں گے تو این موقع پر آپ ان کو لے کر آئیں گے تو یہ میسیز جو ہے تیاری کے لیے آپ نے اگر ان کو منٹلی بہتر کرنا ان کو ملنا چاہیے تھے بلکل یعنی آپ ایک ایسٹ کریئٹ کرتے ہیں اور جس وقت پھل توڑنے کا وقت آتا ہے اس وقت آپ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور پھل کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں وقت ایک بریک کا ہوا ہے بریک پر جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تنویر احمدہ میں جوئنن کر لیں گے اور فاس بولو اس کے حوالے سے جو وہ بات کرنا چاہیے تھے اس پر بھی بات کریں گے آفتر دس شورٹ بریک زور کا جوڑ میں آپ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں پاکستان کھرکٹ ٹیم کے آج والے میعج میں جس میں پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا تھا اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے ہاں جی کیے بڑھے ہیں کیے بڑھے ہیں پاکستان کچھ بہتر کھیل رہا ہے تو آج پاکستان کے لوگوں کی محبت ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کے باوجود اس کے کہ گدشتہ چند ماہ سے پاکستان چھیک ریکٹ نہیں کھیل رہا ہے لیکن آج تھوڑی سی بھی جان واپس آئی ہے میچ میں پاکستان ٹیم کی کارکرگی میں تو لوگوں کی دلچسپی بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھی ہے اور اسی حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ تنویر احمد صاحب موجود ہے ان سے گفتگو کی جا رہی ہے فاسٹ بولرز نے جان پیدا کی ہے آج آہ تنویر صاحب آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان چار فاسٹ بولرز کو آپ سمجھتے ہیں واقعی واقعی ایک سپیشٹس سپنر کی کمی بھی محسوس ہوئے یا پھر یہ ٹھیک کلیں آج آہ دیکھیں آہ دیکھیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے چاہے سپن ٹریکس ہوں چاہے میں وائٹ بول کرکٹ کی بات کر رہا ہوں چاہے کسی قسم کی کنڈیشنز بھی ہوں آپ کے پاس ایک سپنرز کا آپشن جو ہے بیشت ایک خلافالوں کے جنویر اپشن جو آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اس کی میں مثال آپ کو آج کی میچ کے حساب سے دے دیتا ہوں دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع تھا ہمارے فاسٹ بولرز نے بڑی اچھی بولنگ ہی لیکن یہ بھی دماغ میں رکھے گے ایکسپنسیو بھی بہت رہے بہت رہا ہارس رو بہت رہا ہسپنسیو بہت اوقات ساتھ سے اوپر کے اکانوی لیکن صرف ہارس رووز کے جو 2 سے 3 آور کا جو سپل تھا اس میں میچ میں ہم واپس آئے مجھے سمجھ نہیں آئی ریزوان میں کھانی بہت اچھی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی جب ہارس رووز نے نہیں جب ہارس روز نے 22 آور میں جب میکسول کو آؤٹ کیا تھا تو اس کے چھے آور ہوئے ہوئے تھے تو اس کے بعد اس نے ہٹایا کیوں اس کو بھائی آپ پورے دس آور جانے تو آپ نے بکٹس لین نہیں آپ کے رنس تو ہیں ہی نہیں وہ تو بنا لیں گے رنس آپ نے بکٹس پر جانا تھا اچھا کیا رزوان نے یہ سوچا یہ آریس روف نے بولا میں ایک آور میں دو سے تین دفعہ گر چکا ہوں میرے گھٹنے میں لگ چکی ہے اگر گھٹنے میں لگی تو وہ انجری تو نہیں نہ ہوئی نہ وہ تو چھلا ہوگا زیادہ زیادہ پون الکا سا نکلا ہوگا تو آپ اس کو جانے تو دیتے ہیں یہی تو چیزیں ہوتی ہیں آپ دل بڑا کرتے ہیں کتنے دیکھیں بڑے سپر سٹار کیسے بنتے ہیں وہ انجریز میں کھیلتے ہیں وہ بینڈش کر کر کے کھیلتے ہیں وہ کمر میں بیلٹیں باند باند کے کھیلتے ہیں انگلیاں پھٹی ہوئی ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ نے مطلب یعنی اپنا بھی تیز دل جگرہ دکھانا تھا نا یار ٹھیک ہے میں جا لگی جو بھی میں جانا ہے میں جتوانا ہے آپ نے اس کو وہاں پہ بریک دی اس کے بعد کیا ہوا جب سات آؤٹ ہوئے تھے اس کے بعد رزوان نے وہی پلان رکھا پیٹ کمنز کے اوپر بھی اور شان ایبٹ کے اوپر بھی دیکھیں جب آپ نے وہی پانسرز کا پلان رکھا وہ نہ شارٹ کھیل رہے تھے نہ کچھ کر رہے تھے آپ نے چار چار فیلڈر پیچھے رکھے ہوئے اس وجہ سے کہ وہ شارٹ مارنے جائیں گے اور ہمیں وکٹ ملے گی جو کہ نہیں ہوا تو جب تین چار آور آپ نے یہ دیکھ لیے تھے اس کے بعد آپ کو ایک نورمل فیٹ پل آ جانا چاہیے تھا کیا کہ آپ نے ان بیٹس مینوں کو جو پیٹ کمنز ہو گیا شان ایبٹ ہو گیا یا سٹار کات آیا تھا بات میں یا جو بھی ان کو دیکھیں یہ پیٹس مین یہ پروپر پیٹس مین نہیں ہے یہ کہلاتے ٹیلینڈرز ہی ہیں تھوڑی بہت بیٹنگ آتی ہے جس کے واسے رنس کر جاتے آپ نے ان کو ویدن سٹمپ بولنگ کرنی تھی کہ اگر یہ شارٹ کھیلنے چاہیں وہاں سے بہت سین بھی ہو سکتا ہے کراوس مارنے چاہیں گے بولڈ ہو سکتا ہے آپ کو اس اپشن پر آنا چاہیے تھا جیسے پیٹ کمنز نے شاہینہ فریزی کو کیا جیسے پیٹ کمنز نے شاہینہ فریزی کو کیا دیکھیں بالکل دیکھیں یہ بول آئی تنک شاہین کو اس نے اوڈ کیا تھا میچر سٹارک نے گھچبہ بولڈز نے جو کیا تھا اس کو وہ کراوس مارنے کیا تھا وہ بولڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو اچھا اس کے بعد جب آپ نے تین چار آور آپ نے یہ ٹرائی کیا وہ نہیں ہوا پھر اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس سپنر جب ہوتا ہے اس پر ٹیلینڈرز کبھی بھی سیدھا نہیں کھیلنے کی کوشش کرتے وہ کہتے چھکا مارو مکاؤو میچ فٹا فٹے تو چھکے مارو میچ مکاؤو اس میں پھر آپ کو وکٹس ملنے کے چانسز ہو جاتے ہیں دیکھیں اس میچ کے اندر آپ نے وکٹس لینی تھی وہ یہ میچ چاہے چار آور میں ختم کرتے تھے چاہے چالیس آور میں چاہے جلتی جتنی جلتی بھی ہمیں اس کا پروبلم نہیں تھا برکور ہم نے وکٹس لینی تھی تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو اس اس میں بھی آپ کو کہیں سپنرز نظر آتے ہیں آپ پاکستان کی بیٹنگ کو دیکھ لو زیمپا سے وہ گین کروائے اس نے مچل سٹارک نسیم شاہ چکے مار رہا ہے ایک مارے گا دو ماریں گے مچ سوٹ ہوگی سپنر پر آؤٹ ہو جائے گا لیکن اس کی آج لکھ وہ نہیں آؤٹ ہوا تو یہ چیزیں تھوڑی سی نا سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں آپشنز رکھنے چاہیے وہ بلکل کمفرٹیبل ہو کے کھیلتے رہے اس کے بعد انہوں نے بڑی آسانی زرانز بنا لیے آپشنز رکھنے چاہیے کس کی جگہ تنویر میں اگر یہ میرے سامنے اس وقت گیارہ کھلیوی ہے کہاں کس کی جگہ کس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اگلا مقابلہ ہمارا ایڈلیڈ میں ہونا ہے اور ایڈلیڈ کے حساب سے اگر بات کی جائے تو آپ نے کہا کوئی بھی سرفس ہو ایک سپنر تو فرنٹ لائن سپنر ہونا چاہیے اس گیارہ میں کہاں کیا تبدیلی کریں گیا دیکھیں مجھے لگتا ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نسیم شاہ کا ہمشن کا پروبلم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اسنین بھی فولی فٹ مجھے نہیں لگ رہا وہ لگ ایسا رہا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا وہ لگتا ہے اس کو فٹنس کا پروبلم ہو کیونکہ یہ جو میلپن کے اسٹریلیا کے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں یہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے مسلس کے ساتھ اندر کی جو وینز ہوتی ہیں وہ بھی کھے لیتے ہیں کیونکہ یہ سوفٹ ہوتے ہیں گھیلے ہوتے ہیں اس کے پاس پچھز بہت ہارڈ ہوتی ہیں کیکہ نا وہ نیلز پچھ پہ جب آپ نیلز لگاتے ہیں جا کہ وہ بھی بہت ہارڈ ہوتی ہیں وہ بھی کھیشتی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی نہ کہیں اس کو کپتان کو بھی اور کوچ کو سوٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ سکتا ہے وہ تین فاس بولر کے ساتھ چلا جائے ایک آگ سپنر کے ساتھ چلا جائے یا وہ چار فاس بولر کے ساتھ آپ کے پاس چلا جائے امیر جمال بھی اپشن ہے ان کے پاس اس کے ساتھ وہ چلا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک جنون سپنر آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے یہ تو چلے دو سو تین دو سو تین کا ٹارگٹ تھا ہمارے فاس بولر نے باللنگ کر دی جب بڑے بڑے رنس کرنے ہوں گے سٹیلیا پر مثال کے طور پر جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور آپ کے پاس چار پاس بولر ہی ہیں کہ اگر انہوں نے مار مار کے برا آل کرتی ہے تو پھر آپ سپنر کہاں سے لائیں گے یہ تو اگر آپ پارٹ ٹائم تو ہیں ہمارے پاس سلمان علی آگا ہے ہمارے پاس پارٹ ٹائم کامران غلام کر لیتے ہیں سپن بولنگ بابر آزم بھی کر لیتے ہیں سپن بولنگ سائم ایوب پارٹ ٹائم سپنرس تو ہیں ہی ہمارے پاس دیکھیں مسئلہ پتا ہے یہ جو پارٹ ٹائم رہنا یہ ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں تو چلتے ہیں یہ بندے کرکٹ میں نہیں چلتے ہیں یہ بندے کرکٹ میں ایسے پارٹ ٹائم رہنے چلتے ہیں ٹی ٹوانٹی میں پھر بھی چلا لیں گے تو ہمیں جنون جنون بولنگ کی طرف جانے میں ہمیں کیا تکلیف ہمیں کیوں نہ جائیں ہم نے جب سلیکٹ کی ہیں میں تو لے کے جاؤو نا اب ان کو کھلاو مطلب سیلین کنڈیشن میں اگر وائٹ بول کرکٹ میں آپ کے پاس تین فاز بولر کھیل رہے ہیں کہ وہ کم ہے اب آپ مجھے بات بتا دیں ہم نے چار فاز بولر کھیلائے چار میں سے کتنوں نے بڑا مشکل کم میں ڈالا ہے یہ بتا دیں مجھے ایک حارس روز کے دو تین آور کے سپل کی ویسے آپ میچ میں واپس آئیں برنا کیا ہوا برنا کوئی میچ میں تھوڑی واپس تھے نارمل کرکٹ چل رہی تھی بلکو اچھا کچھ آپ کو لگا بدلہ ہوا چونکہ آٹھ آوٹ تو پاکستان نے کیا ہم میچ ہارے ہیں جیتے نہیں ہیں کچھ ٹیم بدلی ہوئی اپروچ کے اعتبار سے باڈی لینگویج کے اعتبار سے ٹیکٹیک ٹیکٹیکلی اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو کچھ بدلہ ہوا نظر آیا ہے ٹیم کا آج جو ہیٹرز ہیں ان سے پوچھیں گے وہ ضرور بولیں گے بابر آزم کپتان نہیں ہے بابر آزم نے میں ٹیم بر بات کر دیتی بابر آزم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوں گا زائل بتا وہ تو یہی وہ تو یہی ورڈ یوز کریں گے میرے حساب سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اچھا تنویر صاحب جیسے آپ نے بابر کا ذکر کیا ہے سمیرا تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ تنویر صاحب لوگوں کی کیا رائے ہے بابر کے بارے میں وہ ذرا سنتے ہیں بابر دی بیکٹر کے بارے پھر آگے بڑھتے ہیں بابر آزم نے چاہی دا وہ سوئے سمجھ کے کھڑ دے تسالی بستی نہ کرا بابر آزم ایک انٹرنیشنل ورڈ کلاس کا پلیئر ہے اور بازگوات پلیئر اگر پر پورا وقت آتا ہے تو اس کے جو کوچز ہیں ان کو اس کی حمد بڑھنی چاہیے پھر کوئی نہیں اس کی پرفورم ہے تو اسے باہر بٹھانا چاہیے کسی اور کو موقع دینا چاہیے تاکہ وہ ریش کرے بابر آزم کی پرفورم اس میں کلاس ہے اس کے لئے آج سکور آپ دیکھتے ہیں سکور نہیں ہوا لیکن اس کے لئے بکایا پلیئر نے ہم سے سکور نہیں کیا ٹیسٹ میچ دیکھ لیں آپ کوئی پرفورم نہیں دیئے انہوں نے